ادھر نیشنل بینک آف پاکستان کے سسٹم پر سائبر حملہ سائبر حملہ سرکاری ملازمین پر بھاری پڑ گیا این ڈی پی کی سروسز موطل ہونے کے باعث بیشتر سرکاری ملازمین اپنی تنخواہوں سے محروم ہو چکے ہیں سسٹم پر ہونے کے باعث بیشتر سرکاری ملازمین کو ابھی تک تنخواہ نہیں مل سکی ہے اپڈیٹ کرتے شلے آپ کو ملتان سے جہاں پر نیشنل بینک آف پاکستان کے سسٹم پر سابر حملہ ہوا ہے مزید اس حملے کے حوالے سے جانیں گے گوھر احمام سے گوھر بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آج بلکل نیشنل بینک کے سرور پر حملہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین پر بھاری ثابت ہوا ہے کیونکہ تحال جو بیشتر جو سرکاری ملازمین ہیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے ان کو تنخواہیں نیشنل بینک انتظامیہ کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہیں کیونکہ چار روز قبل جو نیشنل بینک کے سسٹم پر حملہ کیا ہوا تھا سائبر اٹیک اس کے باعث جو ملک بھر میں جو نیشنل بینک کی جو سرویسز تھی انہیں نیشنل بینک انتظامیہ کی جانب سے موتل کر دیا گیا تھا اس سائبر اٹیک کی حوالے سے بات کی جائے تو اس سائبر اٹیک کی سٹیک بینک کو پاکستان کی جانب سے بھی تزدیق کی گئی تھی کہ اس سسٹم پر حملہ ہوا ہے جس کے بعد جو ملک بر میں جو نیشنل بینک کی سرویسز ہیں وہ معتل کر دی گئی ہیں تحال جو ہے ابھی تک جو ہے بیشتر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نیشنل بینک انتظامیہ کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہیں دوسری جانب مہاری نیشنل بینک انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جاری کر دی گئی ہیں خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ملتان سمیت جنوب پنجاب بر میں جو نیشنل بینک کی برانچیز ہیں ان میں چند ایک جو برانچیز ہیں شہر کے حوالے سے ان میں کام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے نیشنل بینک انتظامیہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سائبر اٹیک سے مکمل طور پر سسٹم کو پاک کرنے کے بعد جو ہے تمام جو سسٹمز ہیں تمام جو اکاؤنٹس ہیں مختلف جو کھاتا جات ہیں ان کے اوپر کام کا آغاز بھی کر دیا جائے گا اور نیشنل بینک انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے مختلف جو برانچیز ہیں وہاں پر سنگل کمپیوٹر کے ذریعے جو تنخواہوں کی ادائیگی کے حصے ہیں مکمل محفظ بنانے کے بعد سروسز کو باہل کر دیا جائے گا گوھر بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا